اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کی حال ہے آپ سکر اللہ کے کرم سے ہم سب بھی ٹھیک ہیں ابھی یہ صبح کا ٹائم ہے تقریبا ساڑھے ساتھ بچے کا ٹائم ہے تو یہ صبح صبح ہمارے پلات کے پلات میں نا یہ قدو لگے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے اتارے پھر میں نے اندر آکے نا تو ہمینکہ ناشتہ ریڈی کر لیتی ہوں تو راشتے میں میں نے رات کی جو روٹی بچی تھی اس کو گھیل گیا تھا اور سات پہر سے پراتھا نان منگوائے تھے تو انڈے فرائے کر لیے تھے اور چائے وغیرہ بنائی ہم لوگوں نے تو صبح میں نے کہا وہ ہی نہ میں نے کہا صبح صبح تر سے آج جلدی جاگ گئے ہیں تو آج چھٹی ویسے چھٹی کا دین ہے بچوں کو سکول سے چھٹی تھی تو پھر بھی ہم نے ہم لوگ صبح اوڑ گئے ہیں امی میری آئی ہوئی تھی میری سسٹر آئی ہوئی تھی تو بس ہم لوگ ہوئی پھر سب نے ناشتہ کیا تو حسین ماشاءاللہ کافی پہلے سے بہتر ہے پھر ہم سب نے مل کے ناشتہ کیا حسین نے تو پراتھا ہی کھایا اس کے لئے تو پراتھا بنایا پھر جو میں ہم لوگ نے قدو آپ نے ویڈیو میں دیکھے پھر وہی میری امی کہتی ہے دن کو نہ وہی بناو تو میں یہی کھانا کھاؤں گی قدو کا سالن بناو تو یہ شام کا ٹائم ہے تو ساتھ پڑوست سے باجییں وہ آئی ہوئی تھی میرے حسین کو پتا کرنے حسین بیمار تھا ہسپٹل میں رہا ہے تو وہ اس کا پتا کرنے آئی ہیں یہ ان کا بیٹا ہے پھر رات کو کافی شام ہو گئی تھی لیٹ سمجھنے لگ رہی تھی کیا بناو تو پھر رات کو بھی میں نے انڈو کا سالن بنا لیا انڈو کی بجیہ بنا لی تو بڑے مزے کی لگتے بڑے بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں ایک دو پیاس ٹالے ہیں تو ایک عدد میں نے ٹوماتر ڈال کے یہ میں نے انڈو کی بجیہ تیار کر لیا بہت مزے کی لگتی ہے یہ کھانے میں بڑے ٹیسٹی ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ نے رات کا کھانا کھایا اس کے بعد ہم لوگ نے بستری بچھائے تو پھر موسا صاحب کو شوک چڑھا کے مجھے میں ریڈی ہوں گا میں ہیرو بنوں گا تو پھر مجھے کہتے ہیں مجھے مجھے واج پہنے گلاسز پہنے کے پاس اس کے نخرے ہی نہیں دیکھیں اس کے نخرے کہ بچوں گے کہتے ہیں میری ویڈیو بنو میں ہیرو لگ رو میں نے کہا چلو جی میرا بیٹا ہے ہیرو میرا کیوٹ سا بیٹا تو یہ مارشل اپنا بہت خیار رکھتا ہے اپنی بڑی کیر کرتا ہے اپنے کھانے بھی نکا تو نہیں کھانے بھی نکا تو نہیں کھانے رکھتا ہے اس کی صحت کو دیکھ کے تو آپ کو لگ رہا ہوگا یہ دوسرا دن کا کلپ ہے تو جو فرائیڈے کا دین اور حسین مارشل آف آس ڈے سکول گیا تھا اور واپس آئے پھر میں نے ملشک بنایا ملشک اندھے کے موسیٰ کو پلا رہی ہوں موسیٰ نے صرف ایک گوئے ایسے سے یس یس کہا لیکن پی آشیا نہیں ہے اس میں چکندہ رہا ہے اور ایپل اور بنانا ہے تو اس کا میں نے ملشک بنایا ہے پھر موسیٰ میری ٹانگیں دبا رہا ہے ماشاءاللہ کہتا ہے ماما آپ تھک گئی ہو تو میں آپ کی ٹانگیں دباتا ہوں تو کافی دیر لگا رہا ہے میری ٹانگیں دبائی ہیں تو بڑا سکون مل ہے ماشاءاللہ ایسے اچھی حرکتے کرتے بچوں بڑا پیار آتا ہے تو پھر جا ہم لوگ میں اپنی سسٹر کی طرف جا رہی تھی تو موسیٰ کہتا ہے پاپا کو کہتا ہے گاڑی میں ڈرائیو کروں گا تو ماشاءاللہ کافی یہ سٹیئرنگ گھما رہا تھا اتنی اچھے سے گھما رہا تھا تو اسے اوپر دیکھ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا پھر واپسی پہ پھر یہ پاپا کے ساتھ باہر گیا تھا تو یہاں وہاں سے یہ ایسے ہی وہ سیل سے سیل جوتی ہے ہماری گھر کے پاس سیل لگی ہو تھا اس سے یہ ریبورٹ لے گیا اس سے کھیل رہا تھا بڑا کیوٹ لگ رہا تھا بس اسے کے ساتھ لگا ہوا ہے کھیلے جا رہا ہے کھیلے جا رہا ہے تو بس انجوائے کر رہا تھا بچے بس انجوائے کرتے ہیں تو پھر ساتھ ہی میں اس کی دعائی بھی لے باہر جب کہی تھی تو ڈاکٹر سے اس کے پیٹ میں بہت زیادہ کیڑے تھے تو اس کی دعائیاں وغیرہ میں کھاتا پیتا بھی نہیں ہے اس کا چیک اپ کروایا ہے تو اس نے موسا کا پھر ڈاکٹر نے یہ کیلشم کی دعائی دی ہے اور ساتھ اس کو نام یہ موسا کے لئے میں نے لائی ہے پیٹ کے کیوڑو کی دعائی موسا چھے سال کے اور اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو یہ میں نے داکٹر سے لکھوائی ہے تب ہی موسا کو پلانے لگی ہوں تو اس کے پیٹ میں بہت زیادہ کیڑے ہیں تو چلیں اس کو پلاتے ہیں چلو موسا یہ دوائی پی لو یہ دوائی نے اس کو پوری پلانی ہے ایک میں میں کھول لیتی نا پھر پیلو پیلو پوری پیلو سہی ہے مزے کی ہے اچھا اس دوائی کا نام زنٹل ہے نا زنٹل دوائی ہے تو یہ بچوں کو تقریبا پوری دے دیتے ہیں اس کا طریقہ جو ہے نا رات کو میں نے موسا نے虎� Bridger ہے نے اس کے بتاغین گلو پہلے پہلے کھا لیا تھا تو دوائی اور اس نے بہت بسکٹ بے د burnی نے اس میں لمزے ہیں ۔ بسکٹو میں نے سکر بسکٹ گھا! اچھانی کھولیا بھی اور ایش دوائی پیلا دیا تو آک erzähl بسکٹس متجر پیوچے بسکٹ لوoidوں کو reprodu увидی آپ نے ایک اور نا راست تھی آپ نے ایک زنٹل کر پیائی ہے مجھے لکھ کے دے دیا ہے کیونکہ میں حسین کو لے کر گئی تھی اس کو کہہ رہی تھی ساتھ چلو آپ کبھی چیک اپ کروا لوں گی یہ گیا نہیں ہے یہ بہت اچھی کیونکہ اس کی پھپو تھی وہ کہہ رہی تھی مجھے پلاؤ پلاؤ اس کو مسئلہ تھا تو میں ڈائی رہی تھی میں نے کہا پہلے ڈاکٹر ریکمینڈ کریں تو پھر اس کو پلاؤں گی تو یہ ہے کہ آج پھر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے ڈاکٹر نے پھر لکھ کے دیا تو جا کے میں نے میڈیکل سٹور سے لیا تو یہ ازیلی میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے اور یہ دو سے بارہ سار کے بچوں کو پوری پلاؤنی پڑتی ہے تو بھڑو کے لئے ٹیبلیٹ اسی نا اسی کم اسی زنٹل ٹیبلیٹ ہے تو اگر بھڑو کو مسئلہ ہے تو وہ ٹیبلیٹ لے سکتے ہیں دو گوئیوں ہوتی ہیں تو یہ کہ بچوں کے لئے یہ صرف بہت اچھا ہے یہ رات کا ٹائم ہے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اللہ